اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو لے کے آئے ہوں بہریہ ٹاؤن راولپنڈی میں جہاں پہ ہم ٹور کرنے جا رہے ہیں ایک کنال کا کورنر کیٹکری میں ڈیزائن کردہ یہ لگزری انٹیئر کے ساتھ ہاؤس جو کہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں سیل کے لیے یہ گھر جو ہے وہ کیش پہ اویلیبل ہے انسٹالمنٹ پہ اویلیبل نہیں ہے دیکھنے والا سرکیسٹر کے ویڈ فلور پلین اور انٹیئر ڈیزائنز کی تمام ڈیٹیل اسی ویڈیو کے دورانی شیئر کریں گے ویورس اگر ہم اس گھر کے آسکنگ پرائز کو ڈسکس کر لیں تو بارہ کروڑ پچیس لاکھ اس گھر کی ڈمانڈ ہے ٹویل ٹوانٹی فائی فلیک آسکنگ پرائز ہے اور اگر ہم دیکھیں اس کے خوبصورت ایلیویشن کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں مارڈرن آرٹیٹیکچر میں جو ہے وہ اس کے ایلیویشن کو ڈیزائن کیا گیا ہے کورنر سائیڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کورنر سائیڈ کو بھی پراپر طریقے سے جو ہے وہ اس کو ڈیزائن کیا گیا اور ڈیفرنٹ ایلیویشن جو ہے وہ اس کے ایلیویشن پر ڈیزائن کیا گیا ہے اس پلوٹ کی جو ڈیمنشن ہے وہ تھوڑی سی ڈیسٹرب ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا جو فرنٹ ہے وہ تھوڑا کم ہے اور بیک اس کی کمپلیٹ ہے اگر ہم بات کریں اس کے ایلیویشن کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ سائیڈ پر جو ہے وہ ووڈ کور کیا گیا ہے گھر کی بیک سائیڈ پر بھی ایک پراپر جو ہے وہ آپ دیکھیں گے ایک ڈیزائن کیا گیا ایک گیلری ایریا جس میں آپ ایزیلی چھوٹی گاڑی یا آپ بائک وغیرہ اس میں پار کر سکتے ہیں ہم بڑھیں گے اس کے آگے ڈیٹیل ٹور کی طرف جی یہ ریمپ آپ دیکھ سکتے ہیں مین انٹرنس ہے یہاں پہ اور ریمپ پہ جو ہے وہ تف ٹائل کا استعمال ہوا ہوئے اگر ہم مین ڈور کی بات کریں تو مین ڈور بھی جو ہے وہ الیویشن کی تھیم کو فالو کرتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا ہے انٹر ہو چکے ہیں ہمیں اس انٹرنس میں جو ہے سب سے پہلے پورچ کی سپیس مل رہی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تھرور اوٹ فلورنگ جو ہے وہ ٹائل کی ہوئی ہے اور سامنے اگر وال پہ آپ دیکھیں لیفٹ اور سامنے والی جو وال ہے اسے ٹریول ٹائن اور آرٹیفیشل گراس کے ساتھ جو ہے اسے پراپرلی ڈیزائن کیا گیا ہے اوپر سیلنگ ڈیزائن کو ڈسکس کر لیں تو سیلنگ ڈیزائ ہے وہ وڈ کا استعمال کیا گیا ہے اس گھر میں بھی اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کے پورچ کے بلکل ساتھ ہی جو ہے وہ ایک خوبصورت اور پراپر آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹنگ سپیس ڈیزائن کی گئی ہے اگر آپ کے گیس کی تعداد زیادہ ہے تو آپ انہیں جو ہے وہ یہاں پہ بھی ایزی لی انٹرٹین کر سکتے ہیں کچھ آپ کے ایسے فرینڈز ہیں جنہیں جو ہے وہ آپ فارمل طریقے سے جو ہے وہ ارنج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ ایزی لی جو ہے وہ سیٹنگ کر کے اس خوبصورت سپیس میں جو ہے وہ لنچ ڈینر ساری چیزیں جو ہے انڈور یہ سپیس ڈیزائن کی گئی ہے تو آپ ساری چیزیں یہاں پہ مینج کر سکتے ہیں اس سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت جو میٹل کا فرینڈ ڈیزائن کیا گیا سٹریٹ کی آؤٹ سائٹ پہ اگر آپ جو ہے وہ یہاں پہ باربیکیو بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپشن یہاں پہ ایزی لی اویلیبل ہے ہم سٹیرز اپ ہوں گے اور واپس ہم چلے جائیں گے اس کے پورچ ایریا میں اور میں آپ کو پورچ میں اگر پارکنگ سپیس کو ڈسکس کر کے بتا دوں تو اس میں بڑی پارکنگ سپیس ہے یہاں پہ ایزی لی جو ہے وہ دو سے تین گاڑیاں جو ہیں وہ اس پورچ میں پارک ہو سکتی ہیں کن تال کا گھر ابھیورز تو اس میں ڈیفنیٹلی تھری گیلریز ہونی چاہیے تھے بٹ پلوٹ کی ڈیمنشن کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ ٹو سائٹ گیلری ملی ہے لیف اور بیک کی اور رائٹ سائٹ پہ جو ہے یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ سیٹنگ سپیس جو ہے وہ پروپرلی ڈیزائن کی گئی ہے فلوٹنگ اس میں جو ہے وہ ڈرائنگ روم سپیس ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو ٹور کرواؤں گا گیلری ہم گزت کر لیتے ہیں گیلری میں آپ دیکھ سکتے ہیں فلورنگ مرابل کی ہے لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ راک وال کا استعمال کیا گیا ہے لیفٹ رائٹ دونوں والز پہ جو ہے وہ راک وال کا استعمال ہوا ہوئے جی میں بیک سائٹ پہ آ چکا ہوں لانڈری سپیس پہ یہاں پہ موجود ہے سپائنل سٹیرز آپ دیکھ سکتے ہیں پروپرلی ڈیزائن کی گئی ہے جو کہ اوپر سیرون کو ایکسیس کر دیں گی اور یہاں پہ گھیزر موجود ہے فردر آگے چلتا ہوں میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں علیدہ سے یہاں پہ دور ڈیزائن کیا گیا یہاں پہ اگر آپ چھوٹی ویکل اپنی موٹر بائک وغیرہ پار کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ یہاں پہ آپشن موجود ہے جی گیلری سے اب ہم واپس چلیں گے بیورٹس فرنٹ پورٹس کی جانب بیورٹس اگر میں ونڈوز کی بات کروں تو اس گھر کے تمام ایریاز میں جو ہے وہ یو پی وی سی استعمال کی گئی ہے یو پی وی سی ٹاپ ٹاپ آف دا لائن مٹیریل ہے آپ کی ونڈوز کے لیے المونیم بھی یوز کر سکتے ہیں بٹ یو پی وی سی جو ہے وہ اس سے نیکس لیول کی جو چیز ہے اب میں واپس پورٹس میں آ چکا ہوں یہاں سے ایکسیس لوں گا گھر کی مین انٹرس کے لیے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں وائٹ سائز میں جو ہے وہ ڈیزائن کردہ اس کا خوبصورت مین ڈور ہے جو کہ کمپلیٹلی جو ہے وہ سالیڈ ووڈ کا ڈیزائن کردہ ہے جی مین انٹرس آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیپس کی اگر ہم بات کریں تو گرین آئیٹ کا استعمال ہوا ہوئے انٹر ہو چکے ہیں ہم مین ڈور سے تو ہمیں سب سے پہلے گھر کی یہ سپیس مل رہی ہے جو کہ ہمیں کنیکٹ کر رہی ہے آگے ٹی وی لاؤنچ اور کچن کی جانب لیفٹ سائیٹ کی میں بات کروں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیرز اوپر فرس فلور کی طرح موو ہو رہی ہیں اور لیفٹ سائیٹ پہ جو ہے وہ یہاں پہ پاورڈر بات موجود ہے سب سے پہلے جو اس گھر کی سپیشی چیز ہے وہ اس کا فلوٹنگ ڈرائنگ روم ہے ڈرائنگ روم کا ایریا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈرائنگ روم کی جو سپیس ہے وہ کمپیریٹیولی گھر کی تمام سپیسی سے جو ہے وہ اس کو ہائٹیڈ ڈیزائن کیا گیا ہے جو کے باہر کا ویو دے گی ہمیں اور باقی میں آپ کو جو ہے وہ اس پیس چیک کروا دیتا ہوں یہ آپ اسے ڈرائنگ روم اور ڈرائنگ دونوں کنسیڈر کہہ سکتے ہیں اینٹر ہو چکا ہوں اس میں ویو اس آپ دیکھ سکتے ہیں یو پی وی سی کی ڈیزائن کردہ تھرو اوٹ ونڈوز ہے ٹیمپرٹ گلاس ورک ہوا ہے اور اس سائٹ پہ اگر میں دیکھوں تو یہاں پہ جو ہے وہ فائر پلیس موجود ہے اور فردر اگر دوسرے سائٹ پہ میں آپ کو دکھا دوں تو اس سائٹ سے جو ہے وہ آپ سٹریٹ کووریو لے سکتے ہیں اگر ہم بات کریں اس کے خوبصورت سیلنگ ڈیزائن کی اور پروپرلی پورے ایریے کی تھیم کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک وڈنٹ تھیم ہمیں دیا گیا ہے اس پورے روم میں باہر کا میں ویو دکھا دیتا ہوں آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں سے کوورنر سٹریٹ ہے اور ٹی شیپ جو ہے وہ بنتی ہے آپ کے گھر کے بالکل ساتھ تو اس گھر سے جو ہے وہ آپ ڈیفرنٹ ایریاز کا جو ہے وہ یہاں سے ویو لے سکتے ہیں جی اس سائیڈ سے پورچ کا بھی ایریہ آپ چیک کر سکتے ہیں فلورنگ کے اگر ہم بات کریں تو خوبصورت پیٹرن کا جو ہے وہ ٹائل ورکیس میں استعمال کیا گیا ہے یہاں پہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں وہ اس ٹیمپڈ گلاس ہے آپ جو ہے وہ نیچے جو سپیس ہم نے ٹور کی ہے سٹنگ سپیس وہ یہاں پہ موجود ہے واپس ہم ایکزیٹ ہوتے ہیں اس ٹرائکوں کی سپیس میں جی سامنے ہم پاورڈر بات دیکھ لیتے ہیں گھر کی مین اکومنٹیشن کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ چیک کر سکتے ہیں جو رائٹ سائٹ کی وال ہے اس کو وڈن ٹیچر پلس گولڈن براس لڑک میں ٹریٹ کیا گیا اور یہ آپ اس کی خوبصورت وال چیک کر سکتے ہیں جی مزید آگے بڑھتے ہیں تو رائٹ سائٹ پہ ہمیں ٹی وی لاؤنچ کی سپیس ملے گی اور لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ ہمیں خوبصورت اس کا اوپن کچن مل رہے اور مزید ہم ایکسٹریم لیفٹ ہوتے ہیں تو یہاں پہ یہ سپیس مل رہی ہے ڈائننگ سپیس کے لیے اس کو جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے اس میں میں اب آپ کو آپشن بتا دیتا ہوں یہاں پہ آپ سٹیڈی بھی کر سکتے ہیں پریئر ایریا بھی آپ اس کو یوٹلائز کر سکتے ہیں اور ڈائننگ کے لیے بھی پروپرلی یہ ڈائننگ کے لیے بھی سپیس ہے اس کو بھی آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں اس کے بعد انٹیک گلاس فرک ہوا ہے پوری وال کو خوبصورت ڈیزائن کرنے کے لیے سامنے وینٹیلیشن وینڈو ہے اور اوپر اگر آپ خوبصورت سیلنگ ڈیزائن دیکھیں تو اس میں زیادہ پہچ جو ہے وہ وود برک کا استعمال ہوا ہے اب میں آپ کو رائٹ سیٹ پہ اس کا ٹی وی لانچ کا ایریا چیک کروا دیتا ہوں ٹی وی لانچ میں ویورس اس کی سب سے خوبصورت جو ہے وہ میڈیا والا ہے جس میں تین ڈیفرنٹ ایلیمنٹس استعمال کیے گئے ہیں جو میڈ والا پیچ ہے وہ ٹائل کا استعمال ہوا ہے لیفٹ اور رائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا خوبصورت وود کے لوڈز ڈیزائن کیے گئے ہیں اور اگر ہم لائٹس کی بات کریں تو لیفٹ اور رائٹ جو ہیں وہ دو ہنگنگ لائٹس کا استعمال کیا گیا ہے اگر کورنر کٹیگری کے گھر ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ ویو مل رہا ہے وینٹیلیشن ونڈو کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اور باہر اگر بات کریں گھر کے باؤنڈری وال کی تو وہاں پہ خوبصورت میٹل کی ڈیزائن کردہ ایک پراپر فریم موجود ہے جو کہ آپ کی گھر کی سپیس کو جو ہے وہ باؤنڈری پروائیڈ کر دی ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خوبصورت ڈیزائنن کی گئی ہے یہاں پہ ٹریول ٹائن مامل کا استعمال کیا گیا اور اس کے آگے خوبصورت بلائنڈز موجود ہیں آپ بلائنڈز کو جو ہے وہ اوپر کر کے جو ہے وہ آپ اس پیس کو جو ہے باہر کا جو ہے وہ آپ ویو لے سکتے ہیں ٹی وی لانچ کی سپیس ہوگی آپ اس کا خوبصورت سیلنگ ڈیزائن ایک دفعہ دوبارہ ریویو کر لیں جس میں ڈیول فین کا استعمال ہے اور خوبصورت شینڈلر موجود ہے اب ہم بڑھتے ہیں اس کے خوبصورت اوپن کچن پلس ڈرڈی کی طرف تو ویورس آپ چیک کر سکتے ہیں بلکل مین انٹرنس سے ہی آپ کو ایک زبردست سا ٹی وی لانچ اور اوپن کچن کا ویو مل رہا ہے بڑے انکنونشنل ڈیزائن میں اس کی کچن کو اس اوپن کچن کو ڈیزائن کیا گیا اگر ہم بات کریں تو سامنے برنر آگئے کاؤنٹر ٹاپ کی بات کریں تو کوریان کا استعمال کیا گیا تھرور تمام کاؤنٹرز پر اور اوپر آپ اس کا خوبصورت رینج ہوت دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ہے وہ آپ کو عمومن اس طرح کے جو گھر آپ ٹور کرتے ہیں ان میں یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی خوبصورت اس کا رینج ہوت آگئے اور فردر آگے چلتے ہم تو ہمیں آپ دیکھ سکتے ہیں فور ڈور ریفریجیٹر ڈالنس کمپنی کا انورٹر ٹکنالوجی کے ساتھ مل رہے ہیں اس کے بعد مائیکرو ویو اوون یہاں پہ موجود ہیں کراکری کبٹز ہیں دونوں کے لیفٹ اور رائٹ سائٹ پہ جی ورس یہ ہو گیا اس سائٹ پہ بھی کاؤنٹر موجود ہے اگر آپ یہاں پہ آپ کا ڈائننگ موجود ہے تو آپ یہاں پہ ایزیلی فوڈ سرونگ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں بیک سائٹ کی طرف موو ہوتا ہوں تو یہاں پہ جو ہے وہ ڈش واشر موجود ہے بات کریں اس کی خوبصورت کیبنٹس کی تو یووی شیٹ میں ڈیزائن کردہ اس کی کمپلیٹ جو ہے وہ کیبنٹس موجود ہیں برنر اویلیبل ہے اور برنر کے اوپر آپ اس کا خوبصورت رینج ہوت چیک کر سکتے ہیں کچن سے ایکسیس موجود ہے آپ ایزیلی جو ہے وہ آپ اگر سرونگ کو ایکسیس دینا چاہا رہے ہیں تو وہ یہاں پہ آپشن آویلیبل ہے سپائنل سٹیرز بیک سے ہیں وہ آپ سپائنل سٹیرز کے تھروں اسے جو ہے وہ اوپر ٹاپ پہ جو سرونگ موجود ہے اس کی ایکسیس دے سکتے ہیں جو مین کچن ہے اس میں تھروں اوٹ جو ساری یووی شیٹ استعمال کی گئی ہے وہ گلاسی فینش میں ہے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ہو گیا کچن ٹی وی لاؤنچ کا ایریا اس کے بعد ہم چلتے ہیں ریمیننگ بیڈروم کی سپیس بیڈروم لابی آپ چیک کریں گے ویورز تو اس میں خوبصورت طریقے سے اس لابی کو ڈیزائن کیا گیا اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت گلاس ورک کا اس کا سیلنگ ڈیزائن ہے اور انٹیک گلاس ورک اس میں جو ہے وہ استعمال ہوا ہے جو بیڈروم کی لابی ہے وہ ہمیں ایک سٹپ اوپر جو ہے وہ ہمیں جانا پڑے گا تو رائٹ سائٹ پہ اس کا بیڈروم فرسٹ ہے ہم سب سے پہلے وہ ٹور کریں گے بیڈروم فرسٹ میں ہم آ چکے ہیں بیڈروم میں آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے وینڈیلیشن وینڈو ہے اور اگر ہم بات کریں اس کے مین فیچرڈ وال کی تو یہ والی وال کو ہم ایزا فیچرڈ وال ٹریٹ کر سکتے ہیں اور بالکل اس کے اوپوزنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں میڈیا وال مل رہی ہے اور رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ اس بیڈروم کی خوبصورت کبرز ہیں جو کہ یووی شیٹ اس میں استعمال کی گئی ہے میڈ فینش میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں ہم اس کے اٹیج واشروم کی جانب تو آپ اس کا اٹیج واشروم بھی دیکھ سکتے ہیں بڑی سپیس کے ساتھ اس واشروم کا ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں ڈیول وینیٹی ہمیں ڈبل وینیٹی مل رہی ہے وال ہے کموڈ یہاں پہ موجود ہے اور کنسیل فٹنگ کے ساتھ آپ اس کی جو ہے وہ رین فال شاوریس کا ڈیزائن جے کر سکتے ہیں بیورٹس بتاتو چلو کہ اس تمام واشروم میں جو فٹنگ ہے وہ سینیٹری پوٹا کی یوز کی گئی ہے ایمپورٹڈ فٹنگ ہے اوپوزنٹ اس کے سیکنڈ بیڈروم ہے آپ اسے چائل بیڈروم بھی کہہ سکتے ہیں کمپیٹیو لی اس سے جو ہے وہ سپیس میں کم ہے ٹو سائٹ اس میں وینٹیلیشن وینڈو موجود ہے آپ چیک کر سکتے ہیں سامنے واشروم آگے ہیں اور سامنے اس کی خوبصورت آپ اس بیڈروم کی میڈیا وال بھی چیک کر سکتے ہیں اٹائچ واشروم کی جانے پڑیں گے اس واشروم میں بھی ڈبل وینٹی ہے بارٹب موجود ہے وال ہے ایک کموڈ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اس کی شاور سپیس آپ دیکھ سکتے ہیں اور میک فینشنگ میں جو ہے وہ اس کی خوبصورت کبرز یہاں پہ موجود ہیں ویورز یہ ہو گیا ہے ٹو بیڈروم کی اکومیڈیشن کے ساتھ گراؤنڈ فور کا ٹور کمپریٹ لے کے چلوں گا آپ کو فرس فلور کی جانب جی سٹیرز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گرن آئیٹ کا استعمال ہے اور لیفٹ آئیٹ پہ جو گریلز ہیں وہ میٹل کی ڈیزائن کردہ ہیں جی ویورز اوپر آ چکے ہیں اوپر آتے ساتھ ہی ہمیں بالکل سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بیڈروم کی اکومیڈیشن مل رہی ہے ہلکا سا لیفٹ ہوتے ہیں تو بڑی خوبصورت سپیس ہے جو کہ ہمیں آگے ٹی وی لانچ اور کچن کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں کنیک کر رہی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو ایکسٹریم رائٹ ہو کے اس سپیس کا دکھا دیتا ہوں یہ یہاں پہ موجود ہے یہاں پہ یہ جو سپیس ڈیزائن کی گئی ہے اس کو آپ سٹیڈی روم اور ایز اپریر روم بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں سامنے خوبصورت شیلفز یہاں پہ موجود ہیں نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کبرز ہیں اور اس سائٹ پہ وینڈیلیشن منڈو موجود ہے یہاں سے بھی بڑا خوبصورت ویو باہر ٹیرس کی طرف ڈیزائن کیا گیا ہے پلانٹرز کے ساتھ آپ چیک کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یو پی بی سی کا ڈیزائن کردیکس کا ڈور ہے آپ کو میں باہر کا جو گیری یہ لیا ہے ٹیرس کی سپیس ہے وہ چیک کروا دیتا ہوں آپ اس گھر کے کسی بھی سائٹ کسی بھی سائٹ سے آپ باہر کی طرف اگر ویو کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ہر طرف سے جو ہے وہ گرین لی وہ آپ کو دکھنے کے مل رہی ہے مزید میں آگے آتا ہوں تو لیفٹ سائٹ پہ ہمیں سٹیرز میری ہے جو کہ روز ٹاپ کی طرف ایکسیس کریں گی اور رائٹ سائٹ پہ اس سائٹ پہ سب سے پہلے بیڈ فرسٹ ہے اس کا ہم ٹور کر لیتے ہیں بیڈ رو فرسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں بیڈ رو فرسٹ میں ہم موجود ہیں تو اس میں بھی آپ سب سے سپیشل چیز دیکھ سکتے ہیں روز کے اس ٹی وی لاؤنچ اور اس بیڈ روم میں ایک سپیش موجود ہے جو کہ اوپر سے جو ہے وہ تھروٹ اوپن ہے اور یہاں پہ خمصورت جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آرٹیفیشل جو ہے وہ گرین ورک یہاں پہ ہوا ہوئے سامنے بھی ویڈیلیشن ونڈو موجود ہے اس بیڈ روم کی کپرز افیلیبل ہیں اور بلکل سامنے اس کے اڈیٹ واشلوم آگئے واشلوم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کموڈ ہے اور بڑے سائز کی ٹائل کا استعمال کیا گیا یہ اس کا بیڈ فرسٹ ہے سٹیپ ڈاؤن ہمیں جانا پڑے گا اور سامنے بلکل اوپزیٹ اس کا خوبصورت اوپن کیچن آپ چیک کر لیں خوبصورت ڈیکیور کی یہاں پہ سپیس آپ دیکھ سکتے ہیں آرٹیفیشل ایلیمیٹس کو یوز کر کے خوبصورت یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سپیس ڈیزائن کی گئی ہے کیونکہ بڑی خوبصورت وائبز ہمیں یہاں سے پروائیڈ کرے گی اور اس کے بعد یہاں پہ ویورس اس کا خوبصورت آپ کیچن کی سوری ٹی وی لاؤنچ کی سپیس آپ چیک کر سکتے ہیں میڈیا وال کو ڈیفرنٹ بیڈروم وہاں پہ ہے اور ایک بیڈروم ہم چیک کر لیتے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ ٹیرس بیک سائٹ پہ بھی ایک پروپر ٹیرس ہے وہاں اس کی سپیس موجود ہے بیک سیٹ کا ہم ٹیرس دیکھ لیتے ہیں ویورس اس گھر کیا اس گھر کے جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو آرٹیٹیکچر ڈرائنگ ہے اس میں آرٹیٹیک نے جو ہے وہ جو آپ کو میں نے بتایا سٹارٹ میں جو گھر کی سپیس ہے گھر کا جو پلوٹ ہے وہ ڈسٹرب ہے اس کا فرنٹ جو ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہے اور باقی بیک کمپلیٹ ہے جس طرح پلوٹ کا ایک سائز ہوتا ہے بٹ اس آرٹیٹیکٹ نے کمال کا ڈیزائن کر دیا ہے اور آپ آپ کو جو ہے اس طرح کا اس نے پروائیڈ کر دیا کہ آپ جو پروپر ایک کنال کا گھر ہے آپ کہیں گے کہ اس سے بھی زیادہ اس کو خوبصورت ڈیزائن کیا گیا تو میں لے کے چلتا ہوں آپ کو اس کے سیکنڈ بیڈروم کی جانب ہم نے ٹور کر لیا سیکنڈ بیڈروم میں موجود ہیں وینڈیلیشن وینڈو آگئی ہے بلکل اس سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو بیڈروم کی کبٹ ہیں میٹ فینشنگ میں سامنے خوبصورت میڈیا وال ہمیں مر رہی ہے ساتھ میں اس کا ڈیچ واشنو فائر پلیر آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں اس کا بارک ٹپ ہے شاور سپیس اور وال ہن کموڈ اس واشنو میں بات کریں اس وینٹی کی تو کوریان کی ڈیزائن کردہ اس کی خوبصورت وینٹی ہے اور ساتھ میں آپ چیک کر سکتے ہیں پوٹا کی فیٹنگ کا استعمال کیا گیا بلکل اوپوزٹ اس کا تھرڈ بیڈروم ہے اور آپ خوبصورت وال چیک کر سکتے ہیں انٹی گلاس ورک ہے گلاس کے بیڈروم پہ خوبصورت فیبرک یوز کیا گیا بلک کلر میں تھری پیڈروم کی اکومیڈیشن ڈیزائن کی گئی ہے اس کے فرس فرور پہ سامنے آپ دیکھ لیں میڈیا وال اس بیڈروم کی کبٹ آگئی ہیں اور ساتھ میں دبل بینیٹی کے ساتھ اس دیزائن کیا گیا تھری بیڈروم کی اکومیڈیشن کے ساتھ فرس کو بھی کمپیٹ ہوتا ہے بارہ کروڑ پچیس لاکھ اس کر کی ڈیمان ہے لاز میں روس ٹاپ کو دیکھ لیتے ہیں اور میں پھر ویڈیو کو آگر اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو سبسکرائب کر لیجی گا اور اپنے city کا نام لازمی منشن کی جی گا کہ آپ کس city سے اس ویڈیو کو watch کر رہے ہیں اوپر چھت پہ آ چکے ہیں چھت پہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ اوپر آتا ہی فلورنگ چپس کی ہے سامنے ٹینکی پہ ہے اور ساتھ میں اس کا common wash room آ گئے سپائنل سٹیرز یہاں پہ موجود ہیں اور میں آپ کو سراؤنڈنگ کے سپیس چیک کر دیتا ہوں جی ورس یہ جو سپیس اوپن ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو کہ گھر کے بیچ میں سپیس رکھی کی ہے وینٹیلیشن پرپس کے لیے اور اس میں آپ دیکھ سکتے خوبصورت پلانٹرز کا استعمال کیا گیا ہے جی تو اس ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آپ پسند آئے تو کارنلی آپ اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے میں امید کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے نیکس ویڈیو بھی اس کی ضرور واش کریں گے اس سائیڈ کو بھی ہم دیکھ لیں سیوک سینٹر کمرشل ایریا کی بات کریں تو بلکل یہ آپ جیک کر سکتے جو آپ کو بیلڈنگ نظر آرہی ہے 3 4 منٹ کی واق بہریہ ٹاؤن کا مین یہاں پر پارک موجود ہے میں ویڈیو کرتا ہوں کنسٹرکشن اور آرٹیٹیکچر کے حوالے سے اگر آپ ہماری کمپنی کی سبسکر ساسل کرنا چاہرے تو آپ ہمارے دیئے سیل میبر کے کونٹیک کر سکتے جس میں کونٹیک کرنے کے بعد آپ کو کنسٹرکشن اور ڈیزائن کے حوالے سے دیٹیل پروائیڈ کی جائیں گی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ